اترکاشی کے پرولا چیتر میں دھارہ 144 لاغ ہوئی ہے پرشاہ سے نے 15 جون کو ہونے والی مہا پنچائد کو انمتی نہیں دی پرولا میں پولیس بل چپے چپے پر مستعد کیا گیا ہے اور تناو کو کم کرنے کے لیے مہا پنچائد کو انمتی نہیں دی گئی وشہ اندو پریشت نے مہا پنچائد کے لانمتی مانگی تھی پولیس ادھیک شک نے شانتی برسہ بنائے رکھنے کے لیے ایک کمپنی پی اے سی بھی مانگی ہے دہرادون حریدوار اترکاشی میں بھی پولیس نے الٹ جاری کیا ہے تو جس طریقے سے لف جہاد کے معاملے صاحب نے آنے کے بعد مہا پنچائد کے مانگ کی گئی تھی اترکاشی کے پوریلا چیتر میں دھارہ 144 لاغو کرتے ہوئے مہا پنچائد کے انمتی نہیں دی گئی ہے 15 جون کے مہا پنچائد ہونی تھی پرولا میں پولیس بل چپے چپے پر تینات کر دیا گیا ہے اور تناو کو کم کرنے کے لیے مہا پنچائد کا انمتی نہیں دی گئی ہے بشن ہندو پرشت نے مہا پنچائد کے انمتی مانگ کی تھی پولیس ادھیک شکل نے شانتی ویرستہ بنائی رکھنے کے لیے ایک کمپنی پی اے سی بھی مانگی ہے دہرادون حریدوار اور اترکاشی میں پولیس نے الٹ جاری کیا ہے جنلو جہاد کو لے کر اترکان میں جس طریقے سے ویروہ دھوا جس طریقے سے لوگوں کو غصہ دیکھنے کو ملا اسی کو لے کر ایک مہا پنچائد بلائی گئی تھی پندرہ تاریخ کو اور اس میں جو نوٹس دیا گیا تھا لکھا تھا کہ لو جہادیوں کو سوچت گیا جاتا ہے کہ پندرہ تاریخ تک وہ دکانوں کو کھالی کر دے دکانوں کے لے کر بھی بیواد ہے جس طریقے سے پوری تصویر سامنے آئی حالانکہ اس پورے حالات کو دیکھتے اور سمجھتے ہوئے ایس پی نے مہا پنچائد کی عنواتی دینے سے منع کر دیا ہے اور ہمارے ساتھ دیروچیت عجید سنگراتی جو گئے ہیں عجید جیس طریقے سے پورا مابلہ لوجہاد کا آیا ہے اس مابلے میں پولیس کچھ کرے جو بھی کرتی ہے کرتی ہے لیکن جس طریقے سے لوگوں کا غصہ پھوٹا ہے جس طریقے اس ٹکراو کی استدھی بنی ہے کیا یہ پورے اترا کھنڈ میں کانون ویوستہ کے لیے ایک بہت بڑی چنوٹی گروہ پر سامنے آ گیا ہے بلکل لگے ساتھ نے بلکل صحیح کہا اور اس طرح کی پوریسکتیا جب اتپن ہوتی ہے تو پانون ویوستہ کا ماملہ تروپری ہو جاتا ہے اور مہا پنچائد کو چونکہ جلہ پرساسن پہلے ہی اس کے آئیوجن کی عنومتی دینے سے منا کر چکا ہے ایک طرح سے یہ صاف کر دیا گیا ہے مہا پنچائد کے جو آئیوجن سے کہ یہاں پرولا سہر میں مہا پنچائد کرانے کی عنومتی نہیں دی جائے گی اور اس کے بعد ابھی جلہ دیکاری اترکاسی عمشق روحے لانے وہاں پر دھارہ اکسٹو چواریس لاغو کر دی ہے دھارہ اکسٹو چواریس لاغو کرنے کے بعد وہاں پر جو بھی کسی بھی در ایک کی گیدرنگ کو نہیں ہونے دیا جائے گا سازین اکستان پر چاہر سے زیادہ ایک ساتھ نہ بچن کر سکیں گے نکھڑے ہو سکیں گے کیونکہ لائن اوڈر کا ماملہ ہے اترکان کی چھوی یہاں پر اس کو دینٹ پڑھ سکتا ہے اور جس طرح کی لف جہاد کی گھڑنایاں لگتار سامنے آ رہی ہیں اس سے لوگ دیلت بھی ہیں اکروشت بھی ہیں اور وہ پنچایت کرنے پر آڑے ہوئے ہیں چونکہ لوگوں کی اپنی سمجھتا ہے ہیں اور پرتاتن کے سامنے اپنی چنوٹیاں ہیں بلکل لیکن آجی جی یہ جو لف جہاد کے ماملے آئے ہیں اس کو لے کر جو لوگ پنچایت کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ پیڑیت ہیں یا پیڑتیوں کی جو ساتھ ہیں وہ یہ سوال تو پوچھیں گے سرکار اور پولیس سے کہ اگر مہا پنچایت نہیں ہو رہے یہ تو لف جہاد کو روکنے کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں یہ جواب تو پولیس اور پرشاہسن کو دینا پڑے گا ہاں دیکھیں یہ چونکہ مکہ مندری نے آج بھی ایک اچھتر یہ بیٹر بلائی ہے تو وہ اس پر کنونس کرنے کی کوچس کرنے ہیں لوگوں کو کہ وہ کسی بھی طرح سے ان کے حق حقوق کو یا ان کی ساماجک سرکشہ کو یا ان کی جو ان کی جو اپنا وہاں پر جو بھولک پریشتیاں ہیں ساماجک پریشتیاں ہیں ساماجک تانا پانا ہیں اس کو چھن بین سرکار نہیں ہونے دے گی تو اس پر ایک ساری چیزیں وہاں پر چل رہی ہیں اور چلنے کے بعد صرف مکہ مندر سرکار اس بات کو لے کر کنونس کرنے میں چھوٹی ہے کہ کسی طرح سے ان سرچیزوں کو سے نپٹا جائے اب بلکل یہ جو ساماجک سنگٹھن ہے یہ جو نوٹس لگایا گیا کہ پندرہ جون تک لوگ دکان کھالی کر دیں کیا ان لوگوں کو جو دھنکی دکانیں ہیں ان کو سنڈکشڑ مل رہا ہے سرکار اور پرشتیاں کی طرف سے کہ وہ اپنی دکان داری چلا سکیں ابھی اس طرح کی کوئی سامنے نہیں آ پائی ہے لیکن پرشتیاں اس پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں اور اب سربوش کا سرکار کی یہ ہو گئی ہے پرانی جو ریتی رواج برمبرہ ہیں ان کو سرکشت رکھا جائے اور جو کانون موستہ کسی بھی بگڑنی کی نوبت جو آ رہی ہے وہ پرشتیاں کسی بھی طرح سے اس پر لاؤ سرکار ان دونوں چیزوں پر کام کر رہی ہے دھنیواد عزید جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور جانکاری دینے کے لئے دیکھے اترکاشے کے پرولا شد میں دھرک سوالیس لگا دی گئی ہے اور پرولا میں ہونے والی مہا پنچایت کو پرشاہ سن کی اجازت نہیں ملی ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی